محرم کے بعد کتنی جگہ پہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ دو لیٹس بھی آتے ہیں یہ اے ہیش اور یہ بی ہیش اور یہ سب کچھ کتنی چیزیں آتی ہیں تو مجھے یہ پوچھنا کہ یہ محرم شروع کب ہوا اور کیسے ہوا بہت اچھا سوال ہے ایڈریس بھائی اس لیے کہ بہت سے لوگ جس طرح کہ ہمیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی سری کا پتا ہے کہ یہ شروع ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یعنی دو ہزار تیئیس سال ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد یہ اس طرح ہمارے اس ملک کے اندر اور پورے عالم کے اندر یہ ان کا حساب ہوتا ہے کہ ہم اس کالندر کے اوپر چلتے ہیں اب ہمارا کالندر کہتا ہے کہ اب شروع ہوا ہے فورٹین فورٹی فائیف چودہ سو پیٹالیس اور اس کے بعد لکھا جاتا ہے اے ہیچ اے اور ہیچ اور اے ہیچ کا مطلب یہ ہے آفٹر ہجرہ یعنی ہجرت کے بعد یعنی چودہ سو سال چودہ سو پیٹیس سال ہجرت کے بعد ہوئے ہیں اب ہجرت کیا ہے ہجرت یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے چالیس سال وہاں رہے پھر چالیس سال کی عمر میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے غار حیرہ پر اور ان کو پہلی قرآن کی آیتیں اقرأ بسم ربک اللہ پانچ آیتیں اتاری اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے گیا رسول اللہ بنائے گیا اور پھر تیرہ سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مکہ مکرمہ کے اندر دعوت دی لوگوں کو بلائیا قریش کو بلائیا انہوں نے ان کو ستایا صحابہ کو ستایا ان کی پتائی کی صحابہ کی پتائی کی ان کو بہت ہی یہ تکلیف دی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور صحابہ کو بھی تو پھر تیرہ سال کے بعد اللہ پاک نے اجازت دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ جا سکتے ہیں مدینہ منورہ جا سکتے ہیں تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا اور 53 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی تیرہ سال نبوت کے بعد اور وہاں سے چلے گئے مدینہ منورہ تو اس سفر کو کہتے ہیں ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہجرت کا محلہ چھوڑا کس کو چھوڑا مکہ مکرمہ کا چھوڑا دل تو وہاں تھا مکہ مکرمہ میں لیکن مجبوراں چھوڑنا پڑا لوگوں کے ستانے کی وجہ سے اور وہاں چلے گئے مدینہ منورہ تو اس کو کہتے ہیں ہجرت اب چودہ سو پہتیس سال ہوئے ہیں اس ہجرت کے سفر کے بعد چودہ سو پہتیس سال ہوئے ہجرت کے سفر کے بعد اب جس پہ آپ نے پوچھا کہ یہ شروع کب ہوا تو یہاں قصہ تو شروع یہاں ہوا لیکن ہمارا کالینڈر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع نہیں ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ آج اب ایک سال ہجرت کے بعد اور دو سال ہجرت کے بعد اور تین سال ہجرت کے بعد بلکہ اس وقت عرب کا رواج تھا کہ جب کوئی بہت بڑا حادثہ ہوتا تھا تو وہ اس سے کالینڈر شروع کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے مہینے پیدائش سے پہلے ایک بہت ہی بڑا حادثہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں وہ فیل کا قصہ یہ ایلیفنٹ کا قصہ ہاتھی کا قصہ جو قرآن کے اندر ہے جو ابراہ آیا تھا یمن کا گورنہ تھا وہ مکہ آیا تھا کعبہ کو ختم کرنے کے لئے اور اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیئے ان کو ختم کر دیا تو یہ عرب کے اندر بہت بڑا قصہ تھا تو اس وقت سے انہوں نے سال شروع کیا ایک سال فیل کے بعد یعنی ایلیفنٹس کے قصے کے بعد ہاتھی کے قصے کے بعد دو سال ہاتھی کے قصے کے بعد تین سال ہاتھی تو یہی چل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی چل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی اس وقت بھی یہی چل رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فوٹ ہوئے اس وقت بھی یہی چل رہا تھا ہجرت کا کالینڈر شروع نہیں ہوا تھا اور پھر ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی کالینڈر چل رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی کالینڈر چل رہا تھا لیکن ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو سپے سالار تھے جو وہاں جنگ لڑائی کرنے کے لئے گئے تھے ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ بہت بارے صحابی ہیں ان کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ یہ یہ کام کرنے ہیں تو ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ نے واپس لکھا کہ مجھے پتا نہیں چلتا کہ آپ نے یہ خط کب لکھا میں بہت کمفیوز ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہ تاریخ ایٹر اوڈر ہے تو پھر جب یہ خط آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب صحابہ بڑے بڑے صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ یہ خط آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کمفیوز ہو جاتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا کہ کون سی تاریخ ہے تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا خود کا کالینڈر ہونا چاہیے اسلامی کالینڈر تو اس وقت سترہ ہجری کو سترہ سال ہجرت کے بعد جب یہ مشورہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ کب سے کالینڈر شروع کرنا ہے اسلامی کالینڈر سے بعض نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیدائی سے بعض نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے اس وقت سے بعض نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وحی آئی اس وقت سے اور بعض نے کہا ہجرت سے اور پھر جب مشورہ ہوا سب کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہجرت سے ہم شروع کرتے ہیں تو سترہ ہجری کو سیونٹین ہجری کو ہمارا کالینڈر شروع ہوا لیکن وہ باگڈیٹڈ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یعنی ہجرت سے شروع تو ہوا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی خلافت کے دوران سترہ ہجری کو یہ کالینڈر شروع ہوا اور اس وقت سے آج تک ہمارا کالندر ہوئی ہے سبحان اللہ